مناظرِ اسلام خطیبِ دیشان حضرت مولانا نواجیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کول بیٹھے نے اُنا دے حکم دے مطابق میں دعوتِ سخن دیاں گا فاضلِ نوجوان حضرت مولانا قاری ادنان اسد صاحب حضرت مولانا قاری ادنان اسد صاحب وآن اور توڑن الہم کلام ہون حضرت مولانا قاری ادنان اسد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیز والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین حضرتِ ذوکار قانفرستہ انوان شانِ اولیاء اللہ میں اولیاء اللہ دی ایک صفت بیان کرنی ہے کہ حقیقت اندر اللہ دے ولی کون لوگاں نے سمجھ لیا ہے کہ ولی ہوئے جرا نہ نماز پڑھے تیرا نماز انہوں اوندی ہوئے شرم و حیات دور ہے کہ لوگاں سمجھ لیا ہے کہ انہیں گلدے کپڑے بھی اتارے ہوئے کہ اندرے ایک پہنچیا ہویا ولی ہے اگر آصف تو اڑے اندر ہے تو اڑے ولی ہے اندر شک کوئی نہیں کہ جڑیاں صفات اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائیا اور فرمایا کہ اے منوں بڑے پیارے ہیں اے میرے ولی ہے اے میرے دوست ہیں صفتہ انکیڑیاں نے اللہ کریم فرما دے نے جڑے لوگ گصے دے وقت گصے تے کڈرول کر دے نے اور لوگاں نوں ماف کر دے نے تے احسان کر دے نے حقیقت اندر اصل اندر اے لوگ میرے ولی ہے اے لوگ منوں بڑے ہی پیارے نے رسول پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا اللہ دے رسول منوں کو وسیعت کرو آپ نے فرمایا لا تاقض اب گصہ نہ کر اللہ دے رسول یہ سمجھ آگئی کو ہوڑ وسیعت کر دو آپ نے فرمایا گصہ نہ کر یا رسول اللہ یہ سمجھ آگئی ہے ہوڑ کوئی وسیعت پھر آپ نے فرمایا گصہ نہ کر یہ تو معلوم ہویا کہ جڑا بندہ جدی بندی طبیعہ مزاج زندگی جو گصہ نکل جاوے وہ کامل تے اکمل مسلمان ہیں جڑا گال گال تے لڑائی گال گال تے چگڑا بلکہ ساٹھے پین سال عمر کو اور گو گئی ہے تو ہونے بڑی نے طلاق دے چھڑی ہے اپر سو رات دے کیس ساٹھے سال بابیدی عمر ہے تو طلاق دے چھڑی میرے محترم بھائیو آپ نے اندرے صفت پیدا کر لو کہ گصہ تے کنٹرول کرنا ہے تو لوگ کانو معاف کرنا ہے احسان کرنا ہے اللہ دے محبوب بھی بن جاؤ گے پیارے بھی بن جاؤ گے ولی بھی بن جاؤ گے او بلا تمہید میں جس بات آغاز کرنا چاہنا میرے اترے محبوب پیغمبر جناب محمد آواز میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازلو یا اور اس قرآن دی امنی تفسیر آپ عابد صحابہ اور عابد اہل بیعت حافظ ابن قسیم نے بھی امام ابن سعید نے بھی بلکہ امام زہبی نے سیر وعالمی نوبالادی چوتھی جلدن دا لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دا نواصہ سیدنا حضرت حسین ابن حیدر اوہ بیوہد حسین ابن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ انا دا صابدہ دا جنا دا لکھ بے زین العابدین انا نے اس آیتی عملی تفسیر پیش کی تھی ہے کیری آیت اللہ فرمان دینے والقاظمین الغیض والعافینان الناس واللہم یو حب المحسنین سوڑا رہے پا یہ تھی ہیں تھوڑی جوواز کھو ربے بہت زیادہ تھوڑی جوواز کھو اللہ فرمان دینے جڑے لوگ گسے نو پی جان دینے تلوکہ نو ماف کر دین دینے احسان کر دینے اللہ انہالل بڑا پیار کر دا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ رہ زمین تے بیٹھنے لونڈی نے لوٹا ولمٹی دا برطن بگڑیا او دے اندہ پانی ہے تے امام صاحب نو وضو کروا رہی ہے وضو کران دیا کران دیا اس لونڈی دے ہاتھ تو برطن گر گیا حضرت امام زین العابدین دے چیرے تے لگ گیا چیرہ زخمی ہو گیا تے برطن ٹڑ جان دا ہے تے حضرت امام صاحب نے بڑے غصے ناچے رہا اوپر کیتا ہے تے لونڈی پڑ دیئے حضرت امام صاحب غصہ کرن تو پہلو سن لو قرآن تو اڈے کا نازل ہویا ہے جتوسہ قرآن نہیں مننا تے مننا کنانے لونڈی پڑ دیئے والا قاظمی نال غیز ہے قرآن اندائے کے غصے دے وقت غصہ پینوالے حضرت امام زین العابدین فرمان دینے قزم تو گئی زی اے لونڈیے جا میں اپنا غصہ پی لیا تے لونڈیے کے پڑ دیئے والا فینا انینا سے حضرت جی قرآن اندائے کلہ غصہ پی دائی نہیں غصے تے کنٹرول ہی نہیں کری دا بلکہ معافی کر دائی دا اے دے اندھر تے معافی اندھر فرقے ہون کسے بند نے زیادتی کی تیئے ہون تے وقتی طور تے غصہ پنٹر کنٹرول اندھر کر لے گا لیکن اے دا مقصد پھر کتے میرے دار تھلے آئے گا اے دے کلہ میں گن گن کے بدلے لواں گا قرآن اندھر گصہ پی نمی ہے تے لوکہ نو معافی کرنا ہے تے لونڈی اندھی حضرت جی گل سن لو قرآن اندھر والا آفین آنینا سے لوکہ نو معافی کر دائی دائی فرمان دینے جامت نو معافی کر دیتا ہے لونڈی اگلا ٹکڑا تے جز پر دیئے واللہ ہو یو حب المحسنین حضرت جی گل سن لو قرآن اندھر اللہ محسنین اندھر پیار کر دائی اے سانتے میں کی کنوال اندھر پیار کر دائی حضرت امام زین الابدین چیرہ زخمی ہے لونڈی دیکھو لوگ گلتی ہوئی ہے کلہ گصہ نینجے پیتا بلکہ ماں بھی کر دیتا ہے امام زہبی نے لکھی آئے حضرت امام زین الابدین اللہ دی رضا واسطے سلونڈی نو ازاد بھی کر دیتا ہے حضرات اے ہوئی گل قرآن کہہ رہے آئے اللہ دے سچے تے سچے ولیے وے لوکہ نو معاف کر دینے لوکہ تے در گزری والے مام لے کر دینے جنہ نے پرہوان الوہر پہنے پینا نو کرانچو نکال دیتا ہے والے دین نال دشمنیاں نے یاراں بیلیاں دوستان دشمنیاں نے اپنے شریکے والیاں نے بول بلائیاں ختم کیتا ہے فیصلہ کر لے تو اللہ دا پیارانیوں یہ تیری رشتے داراں سلائے تھے تو اللہ دا پیارانیوں وگرنا اپنے ایمان نو چکر لے آقا فرمان دینے پہلوان بندہ کونے ہر قادے سے ہاں بندنے سونیاں جنہ اپنے دشمنوں ہر آدھوے شکستے دھوے فرمایا نہیں نہیں پہلوانوں بندہے جنہ گز سے دے وقت کنٹرول کر لیں دائے آجے سمجھ نہیں آئی اللہ دیکھ نبی جناب یوسف پیغمبر دس کے لازلوں میں پراہانی کیتا ماں دنیاں تو ٹھوڑ گئے حافظی بنے نبی پانہ حضر حامو استدرک حاکم چپردہ پیانوان حضرت یوسف پیغمبر دی والدہ بچپنے اندفوت ہو گئے حسن درجے دی حدیث باپ دی جناب یوسف اللہ محبت بڑی ہے کیونکہ ماں والا بھی پیار دینا ہے یہ نا پراہان کو لو برداشت نہیں ہویا اندھے لے یوسف نو لے جاؤ یا کومی اندھا گرا دو یا قتل کر دیتا جائے اے آئینے لے آگے جناب یوسف نو کومی اندھا گرا دیتا ہے حتی کہ نہ پیرا لگایا ہے کافلے والیاں دے حتی چند ٹکیاں دے بدلے ویجوی دیتا ہے قرآن اندھا وشہ رہو بے سامنم بخسن دا راہیما مادودا یہ نہ سکیاں پراہانے چند ٹکیاں دے بدلے جناب یوسف پیغمبر نو فرغوت کر دیتا ہے بیڑیاں لگیاں نے زنجیران لگیاں نے تے میرے یوسف کے نام جو مصر دے والارے نے مصر دی منڈی اندھران کے بولی لگی ہے کھریدے والیاں کھرید لیائے جیل ہوئی ہے قید ہوئی ہے اللہ حاضر کی آسے اللہ نے جناب یوسف پیغمبر تحسان کیتا ہے اللہ نے مصر دا وزیر بنا دیتا ہے عزیز مصر بنا دیتا ہے جیڑے مارن والے سی آج چوڑیاں پھیلا کے اس یوسف کو لمنگن آگے نے یہ کوئی ایک پراہ ظلم کردہ زیادی کردہ وقت دا انتظار کر اوہو پراہ دے کو معافی بھی منگے گا تے تیرے کے ہاتھ بھی پھیلائے گا حضرت یوسف پیغمبر کو لائے نے لمبا کی سائے گلم ہوکی دی مقامہ جرہ دوسرا دفعہ دوسرے پھیر آئے نے تے آنکہ یوسف پیغمبر تے سامنے کھڑے نے تے پھیر آن دے نے اے عزیز مصر آج رابینی آمین اے وی چوڑے دا ہے کہ پراہ یوسف سی اوہی چور سی آئینے سال گزر گئے عجیب نہیں ہے وگڑے سدرے اے وی چور ہے پراہ وی چور ہے اللہ فرما دے نے جرابی یوسف مسکرائے ہونے دیکھو کیا بدلہ لیاں دی طاقت نہیں سی عزیز مصر سی صحیح بخاری مسلم دی عزیز فرما کیامہ دا دن ہوئے گا اللہ ساری دنیا دے سامنے ایک بندے میں بلائے گا فرمایا میری جنتے اور جنتے اندہ ہو رہے ہیں جس ہور تے دل چاہے بیوی بنا کے جنتے جس ٹکڑے تے چاہے جا کے جنتہ مالک بن جا صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ دی خوبی کی ہے فرمایا من قازمہ غیزن وہ ہوا علا قادر اس حالت اندر کے قادر سی اور قصہ آیا سی بدلہ بھی لے سکتا سی فرمایا انہیں قدرت ہوندے باوجود قصے دی حالت اندر ماف کر دی تا اللہ نے جنت بھی دیتی ہے جنت جب مالک پسند بیوی بھی عطا کیتی ہے ان جناب یوسف قدرت رکھ دینے قرآن اندھائے سامنے کھڑے نے تجناب یوسف فرما دینے قالا حل علم تم مافعل تم بھی یوسف اوکی نام چوانوارے گلتے دا سنا قالا حل علم تم مافعل تم بھی یوسف واخی از انتم جاہلون قالو اینکا لا انت یوسف قالا انا یوسف وحاز اخی قد من اللہ علینا انہو من یتق ویصبر فا ان اللہ لا یزیو اجرال موسیم سمجھے یہ کوئی فیر کیا دو سمجھے تھے نہیں ہاتھ کڑے کرو جڑے جڑے تھکے نے اللہ فرما دینے جناب یوسف پیغمب فرما دینے اوکی نام چوانوارے گلتے دس ہونا پتا جنہ تُسا یوسف تے کڑے کڑے زلم کی تے نے تُسی ہوئی ہونا جنہ یوسف تے یوسف تے پراتے زلم کی تے نے حقے بکے کھڑے نے اے کون جنہویں انہو کون کنے دستی تا کے یوسف دیاں خبرہ کالو آئین کالا انتا یوسف اندنے دیاں کھاتے چیراتے تکونا بابا جی اگوب جیسا ہے تے دستے دست یک زبان بول دینے اوکی عزیزے میں سر کے تکتے تو ہی تے یوسف نہیں فرما دینے آنا یوسف وحاز اخی میں یوسف آمیرا ویر بنی امینے ہون سارے سالاندے سارے گامتے دو قسمنے آگے نے تے جناب یوسف پیغمب فرما دینے ہون ویرو دستوں کی چاندے جائے فرما دینے یوسف توں تے بندہ ہی بڑا نیک تے رحم دیلا حضرت یوسف پیغمب فرما دینے جاؤ میری ویرو میں اللہ دی رضا واتے تو ہڑے سارے ظلم معاف کر دی تے نے قرآن اندائے کے نبی یوسف پیغمبر نے اپنے ہمیرانوں معاف کر دی تا حضرات زیوہ کا دو حدیثہ سنو تے با ختم کر دمان میری و تیرے مابو پیغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم ہے لوگ کی اندھے نے گلتی ہو دی ہے میں کیوں معافی منگا کوئی صورت میرے پرہ چھوٹے تھا میں کو معافی کی منگا گلتی بزرگاں دی میں کو معافی منگا اب ایک کو نبی پاگ دی گل سنا ماں گلتی کسے دی ہے معافی نبی پاگ نے مننی نبی رحمہ جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم سفرتے جارے نے فتح مکہ کر لے آئے فتح مکہ دے موقع تے نوے صحابہ نے کلمہ پڑیا تے انہاں در ایک صحابی ہے اجے نے دین تشریع دیا گلہ نہیں سنیا تے میرے پیغمبر دے نال انہیں سفر شروع کر دی تائے صحابی اپنی سواری تے بیٹھائے اے دا مقصد نال سواری دوڑا کے اجے دا میرے والوے کی صرف پانچ منٹ دیو بات راگی ہے اے صحابی آن دا میں دوڑا ہوا تے نبی پاگ دینا سفر کرا تے نال نبی پاگ دی اگلہ سنا نال نبی پاگ دی زیار کرا تے حدیثیں یاد کر لما تے انہیں پاؤں دے اندر چمرے دا جوتا پایا جنہوں پنجابی زبان اندر خصہ کے اندر نے او دی چونجے بڑی سختے اے صحابی دولاندہ دولاندہ نبی پاگ دے قریب آ گیا اے دی صحابی نے زور مارے آئے اے دے خصے دی جری چونجے نبی پاگ دی پندلی اندر لگ گئی ہے نبی پاگ نو بڑی تکلیف پہنچیے اللہ دے پاگ پہ گمبر نو بڑی تکلیف پہنچیے اے نتی والیو دھوکہ یا تکلیف آئیے تیری موٹر سائکل چون کوئی موٹر سائکل مارے تے گال کر دائیں تیرے نل کو زیادی کرے تے گال کر دائیں نبی پاگ نو تکلیف پہنچیے تے اللہ دے پاگ پہ گمبر فرما دینے بسم اللہ ہی او جاتنی اے میرے صحابی میں اللہ دے نا نل گل پہ کر دا تو میں محمد نو بڑی تکلیف پہ چاہیے صحابی اندہ نبی پاگ کل سہوڑا لیا ایدھا میرے والویکی صحابی اندہ نبی پاگ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرصہ ابھی کیا رہا اللہ دے پاگ پہ گمبر دے کل چمڑا ہے نبی پاگ نے بڑے زور دے نال اسے ابھی انو چمڑے نتکہ مار کے پیچھے کر دیتا تکلیف ہوئیے تکلیف اندر آکا نے صحابی نو پیچھے کر دیتا گالے تین جمع کی سفر شروع ہو گیا اسے حابی پیچھے آگیا ہے تے آن کے رات پہ یہ تے خیمے لگ جاندے نے اللہ دے پاگ پہ گمبر خیمے اندر آئے نے صحابی دا بھی خیمہ لگ گیا انہ تیوالے نفلہ نو یاد کر لے شاہ تیری زنگی دی دنیا بدل داوے تیری زنگی دا روکتے موڑ بدل داوے صحابی اندہ فبیتو بھی لیلتن تماعی آلام اللہ میرا اللہ ہی جاندے میں رات کے میں تڑھو تڑھے کے گزاری ہے اور لوگانو مار کے راتانو آرام نر سو جاناوا لوگاندہ گرے بان پکڑ کے راتانو آرام نر سو جاناوا لوگاندہ زیادیاں کر کے راتانو آرام نر سو جاناوا صحابی اندہ میرا اللہ ہی جاندہ پتانی میرے صحابی نو کینی تکلیف پہنچی ہوئے گی اس وجہ تو محمد نو نیدنی آرہی ایدن نبی پاگ نو نیدنی آرہی سنہ دارمی حدیث نمبر تے ہتر پردہ پہاں سئی درجہ دی حدیث ہے اوڈر سے حابی اندہ مینو نیدنی آرہی ایدن نبی پاگ فرمان دنے نیدنی آرہی دین چڑی آئے صحابی نے نبی پاہ نے اپنے صحابی نو بلایا فرمایا جا اس کل والے صحابی نو بلا کے لے کی آنا اے لابدہ لابدہ لپنٹر پی آئے آخر بندہ مل گیا ہے اندہ توں ہی جنہ کا نبی پاہ انو تکلیف پہچائی ہے کہندا ہاں ہاں میں یوں وہاں اسی آبی اندہ چل بھی تنو نبی پاگ بولا رہے نے اندہ فن تا لکتو و آنم تا خویفو میں میں نبی پاگ بول چلتے پی آماں لیکن ڈردہ پی آماں پتہ نہیں میرا ایمان بھی بچیا کے نہیں کل میں نبی پاگ نو تکلیف پچائی ہے پتہ نہیں میرا ایمان بھی سلامتے کے نہیں نبی پاگ دا صحابی آگیا ہے انہ تیوالے ہاتھ جوڑاں گا نبی پاگ دے لفظان تے گھوڑ کر لے اللہ دے پاہ پیغمب فرمان دنے اے میری اپرونیا کل میں تے نو کوڑے نہ تکا مار کے پیچھے کی تائے تے محمد نو رات نید نہیں آئی آگ جنگ دے اندروں میں نو اسی دنیا ہی ساملی آئے فہازے ہی سامانو نا نا جتن فخوزہا بے ہا آ اسی دنیا لیلے تے دنیا تے محمد نو معاف کر دے کیامد نو میں بدلانی دے سکا گا گلتی کہتی ہے کچھ ہی بولو معافی کرنے منگی ہے اسی دنیا دے کے منگی ہے کراندہ حالات وگڑ گئے میں اندہ او دی گلتی ہے معافی کیوں منگا اللہ دیا بندیا گلتی جے دیوئے ایک معاف کرنو والی صفتہ پنا لات ایک معافی منگنو والی صفتہ پنا لات سکھی بن جائیں گا اللہ خوشیاں دے دائے گا اب ایک جنہ نے معافیاں منگنی آنے اور نہ تے جنو رنگولاں منگنی آنے اور جنہ ترلے پانے نے اور نہ تے جنو رنگے ترلے پانے نے حافظ ابن احسا کر دی حافظ ابن احسا کر نے طریقے دمشدیک تاری نمبر جلدندہ لکھیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ وطالعہ انہو انہ تے موتا وقت آ گیا ہے انجھ چار پائی جے لیٹے نے یہ تھے باب مردے نے تے تیان وراسو جو مروم کر کے مردے نے تیان تے ظلم کر کے مردے نے پتران تے ظلم کر دے مردے نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ وطالعہ انہو انجھ چار پائی جے لیٹے نے فرمان دے نے میرے پتروں میرا دمون میں اونٹے لے کے آونا تے پتران دے نے بابا جی مو دی حالتے حالتے نزان درو دوسری اس اونٹے جنور نو کرنا کی ہے یہ بڑے پیار نال اونٹ نو دمون کیا کر دے سانا انجھ میرے دمون نو لے کے آونا انجھ دمون آ گیا ہے جناب حضرت ابو دردہ انجھ لیٹے نے فرمان دے نے میرے سہارہ داؤنا سہارہ دے دیتا گیا ہے تے انجھ دمون حضرت ابو دردہ نے حضرت جوڑ لینے یا دمون لا تو خاسم نیگہ دن اندہ ربی اے دمون میں ساری زندگی تیرے تے ظلم نہیں کیتا کدھی تیرے تے زیادہ وزن نہیں لدیا کدھی میں تیرے پکیا پیاسیا نہیں رکھیا میں پتہ ہے میں تیرے تے ظلم نہیں کیتا لیکن عید باوجود زندگی گزار دیا چنگی مندی ہوئی جایا کر دیئے اے دمون رب دی و رب واسطے دنیا تے منوں مااف کر دے کدی قیامت والی دے نا دی دادے تندے میرے خلا مقدمہ ایدائم نہ کر داяют اے جنہ مافی ہیں منگنی نے اونا جنوراں کلو مگ لیا تے جنہ نہیں مگیا اونا ویراں کلو نہیں مگیا اونا پرامہ کلو نہیں مگیا اونا والدین کلو نہیں مگیا اونا رشتے داراں کلو نہیں مگیا یہ وڑی بننا چاہندہیں اللہ دا پیارا بننا چاہند ہے تے قرآن دائے وَالْقَازِمِنَ الْغَيْظَانِ وَالْعَافِنَانِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبَ الْمُحْسِنِينَ اے معاف کرن والے بن جاؤ تے معافی منگن والے بن جاؤ اچھا تا نمائے کہ تبی گال دستا تبی تبی گال دستا حکمہ عطبہ پتا کی کندے نے مثال دے طورت آہ گلاس ہے کندہ کا وزنہ سو گرام ہوگا تو اسی اس گلاس سنو اے جے جرانہ کو پانچ منٹ پکڑ کر رکھنا تو اڈے سارے بازو چھنا درد شروع ہو جائے گا ازمہ لیو کندے نے کہ جے گلاس پانچ منٹ سو گرام دا چکی ہے بازو چھنا درد شروع ہو جاندہ جے لوکان دی اڈیاں وڈیاں گلہ دماغ چھپائی پھر دا بلٹ دا مریض نہیں ہوئے گا تو ہوڑکی ہوئے گا بیماریاں نہیں آنیاں ہوڑکی ہوئے گا بیماریاں تو بچنا چاہاں نہیں مافو ماف کرنا شروع کر دے آوے کے میں ماف کرنا ہے میرے آکاری صلات و سلام دے کون اجنا لیٹے نے تے کافر آیا انہیں تلوار پکڑی ہے تے نبی پانچ سو تے نوں آرام کر رہے جگایا اندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں میرے کلو کون بچائے گا تے نبی پانچ سو تے نبی پانچ سو تے نوں اللہ اور والے داتا سا بچا لانگے اندھی ہے نا کیوں گا وہ مکیوں لگ گئی ہے یا جمہر پاک پا تھا تو ہوڑ لگ گئے ہو جندا اندھی کیا ہے میرے آکار نے کی فرمایا منہوں کون بچائے گا میرا اللہ بچائے گا اے دے ہاتھ کب کب آگئے نے زمین تے تلوار گر گئے ہنہ میرے آکار نے پکڑ لئی ہے فرمایا دس ہون تے نوں کون بچائے گا اندھا محمد صلی اللہ صلی اللہ تسی بندے بڑے اچھے ہو آکار فرما اندھے نے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا معاف کر دا مانگا اندھا سون یہ کلمہ نہیں پڑھا گا ہاں آج تو بعد قدی تو آڑے خلاف جنگ نہیں لڑا گا میرے آکار فرما اندھے نے جا چلا جا محمد نے تے نوں کنوں جنہیں تروار پکڑ کے میرے آکار نوں قتل کرنا چایا آقا فرما اندھے نے محمد نے جا تے نوں ہی ماف کر دیتا ہے اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بیچینا جو سار لینے آئے بندہ نوازی کے جوگر دکھائے خود کھا کے جوہر جوہر لٹائے اے خوشی اپنی گہروں کے گم میں بلا دی دیا درد جس میں اسے بھی دعا دی آئی تیرے نبی دی سنت آئی الاؤڑیا اللہ دی صفت ہے اللہ فرما اندھے نے والقازمین الغیزہ والا فین ان ناس واللہم یو حب الموسنین فرمایا گھسے نوں پینے تلو کا نوں ماف کرنا ہے اللہ دے ولی بن جاؤ گے اللہ دے پیارے بن جاؤ گے آج ہی چلا جا جس تجاوز سے اے رشتے دارا نوں منا لے جنہا نزیاتیاں کی تیا ہی مافیاں منگ لے یاد رکھ لے جے تیرے رشتے دار تیرے تو نراضے جے تیرے پینا پرا تیرے تو نراضے اے بڑے فغناندہ میرے پرانہ بول چال کوئی نہیں ہو میرے استاد مطر موجود ہے شریعت نصو سے نبی پاہ فرما اندھے نے سبندے دی اللہ اب عبادتی قبول نہیں کرتا بلکہ دے نامہ امہ لڑکے رہن دے نے جنہیں ایک دوسرے نہ لڑا یا پانیاں نے ایک دوسرے نہ بول بلائیہ ختم کی تا آج جی چلا جا جا کے ہاتھ جوڑ لے تے ماں فی منگ لے دنیا تے بھی سکھی رہیں گا تے آخرت اندر بھی سکھ مل جانگے کیونکہ والقازمین الغیز والآفین آمین ناس واللہ یو حب الموسنین ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ خطیبِ دشان فاضلِ نوجوان حضرت مولانا کاری ادنان اصد صاحب اللہ رب العالمین انہ دے علم اندر عمل اندر برکتان دنزل فرمائے